ہائے دوستو آج ہم اس ڈراما کے ایپسوڈ 4 کی کہانی جانیں گے ایپسوڈ کی شروعات میں ہم جو یون کو اپنے کلینک میں دیکھتے ہیں تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ جس ڈوگ کا وہ کافی دنوں سے ٹریکمنٹ کر رہا تھا وہ وہاں سے غائب ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ کام کرنے والی لیڈی سوزی اسے بتاتی ہے کہ اس ڈوگ کو انجوم یہاں سے لے گئی ہے اور اب وہ اسی کے پاس ہے یہ سن کر جو یون انجوم کے پاس جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ڈوگ اسی کے ساتھ میں ہے اور وہ دونوں کھیل رہے ہیں انجوم جو یون سے کہتی ہے کہ وہ آج سے اس ڈوگ کا خیال رکھے گی اور اب یہ میرا ہے میں نے اس کا نام نورونگ رکھ دیا ہے یہ کہہ کر وہ ڈوگ کو لے کر چلی جاتی ہے اور پھر وہ اپنے بچپن کو یاد کر رہی ہوتی ہے کہ جب وہ اور جو یون چھوٹے تھے تو جو یون نے اسے ایک ڈوگ دیا تھا لیکن جو یون نے یہ گاؤں چھوڑ دیا تھا اور اس کے کچھ سمیں بعد وہ ڈوگ بھی مر گیا تھا خیر کچھ دیر بعد جب انجوم اپنی ڈیوٹی پر ہوتی ہے تو جو یون وہاں پہنچ جاتا ہے وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں انجوم جو یون سے کہتی ہے کہ کتنا بورنگ لگتا ہوگا تمہیں اس گاؤں میں کیونکہ اس گاؤں میں تمہارا کوئی بھی دوست نہیں ہے پھر انجوم اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری فیملی کہا ہے تمہاری ماں تمہارے ساتھ میں نہیں رہتی کیا اب انجوم اس سے بتاتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے میری ماں نے دادی کے پاس چھوڑ دیا تھا اور وہ خود کہیں چلی گئی تھی اب یہ گاؤں والے ہی میری فیملی ہیں میں ان سب سے بہت پیار کرتی ہوں اور انہوں نے مجھے بھی بہت زیادہ پیار دیا ہے ابھی وہ دونوں وہی پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی لیسوم بھی وہاں آ جاتا ہے لیسوم جب ان دونوں کو ساتھ میں دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے پھر وہ جو یون سے پوچھتا ہے کہ جو ٹک میں نے تمہیں سیل کیا ہے وہ کہاں ہے تم ابھی بھی سائیکل پر گھوم رہے ہو پھر وہ نیچے اترتا ہے اور بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم انجوم کے پاس آنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن تم نہیں جانتے انجوم میری سب سے اچھی دوست ہے اور تم نے اس کے پاس آنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن انجوم اور جو یون حیران تھے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے خیر اب انجوم وہاں سے چلی جاتی ہے اور جو یون اپنے کلینک میں واپس آ جاتا ہے کچھ دیر بعد وہاں پر انجوم بھاگتی ہوئی آتی ہے اور وہ جو یون کو بتاتی ہے کہ نوروم یعنی اس کا ڈاگ گھر پر نہیں ہے وہ کہیں کھو گیا ہے میں اسے ڈھونڈ دھونڈ کر تھک گئی ہوں لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا یہ سنکر جو یون بھی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ بھی انجوم کے ساتھ ڈاگ کو ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے وہ دونوں اپنی اپنی سائیکل پر ڈاگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ انہیں کہیں نہیں ملتا تھوڑا آگی جانے پر جنگل کے پاس جو یون کو ڈاگ نظر آ جاتا ہے جو بھاگ رہا ہوتا ہے جو یون اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگتا ہے جو یون بھی اس کے پیچھے پیچھے سائیکل پر جاتا ہے ڈاگ جنگل کے اندر گھوس جاتا ہے اور جو یون بھی اس کا پیچھا کرتا ہے آدھی جا کر وہ دیکھتا ہے کہ نوروم اپنے پپیز کے ساتھ وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک اور ڈاگ جو نوروم کے پپیز کا پاپا ہوتا ہے وہ جو یون پر اٹیک کر دیتا ہے جو یون بیچارہ کافی گھائل ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے اس کے کانٹیک لینز نکل کر گر جاتے ہیں جس سے اسے بہت کم نظر آ رہا تھا بڑی مشکل سے انجونگ اس ڈاگ کو کنٹرول کر لیتی ہے اس کے بعد انجونگ اور جو یون کانٹیک لینز دھوننے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ انہیں کہیں نہیں ملتے پھر انجونگ جو یون کو ساتھ لے کر چلی جاتی ہے اور نوروم بھی ان کے ساتھ میں ہوتا ہے راستے میں وہ ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں تب ہی جو یون کو پریزیڈنٹ لیڈی فون کر کے بولتی ہے کہ اس کی گائے کی دلیوری ہونے والی ہے تو وہ جلدی سے یہاں آ جائے اب انجونگ اور جو یون کچھ ہی دیر بعد وہاں پہنچ جاتے ہیں پھر وہ دونوں مل کر گائے کی دلیوری میں ہیلپ کرتے ہیں گائے ایک بہت ہی کیوٹ بیبی کو جنم دیتی ہے جس سے وہ لیڈی خوش ہو جاتی ہے اور رات کو سب کو پارٹی کے لیے انوائٹ کرتی ہے اب رات کو سب لوگ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں جو یون اور انجونگ بیٹھ کر مزے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ دیر بعد پارٹی میں لی سونگ بھی پہنچ جاتا ہے جو ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر بہت زیادہ برا فیل کر رہا تھا پھر لی سونگ انجونگ سے بولتا ہے کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ کیوں تم بار بار اس بندے کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہو یہ سن کر جو یون کو بہت برا لگتا ہے پھر لی سونگ کھانا کھانے لگتا ہے اور وہ بھی بہت عجیب طریقے سے جس کی وجہ سے جو یون کافی حیران تھا پھر پریزیڈنٹ لیڈی سب سے کہتی ہے کہ آج انجونگ ہم سب کو ایک گانا گا کر سنائے گی کیونکہ ہم پہلے بھی کئی بار انجونگ سے گانا سن چکے ہیں اور آج بھی وہ ہمیں اپنی خوبصورت آواز سے گانا سنائے گی یہ سن کر انجونگ اٹھتی ہے اور وہ گانا گانے لگتی ہے اس کی بہت پیاری اور میٹھی آواز تھی وہ گانا گا رہی ہوتی ہے اور جو یون اس کی آواز میں پوری طرح کھو جاتا ہے وہ انجونگ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور اسے بہت پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اسے انجونگ سے پیار ہونے لگا ہے انجونگ کے گانا گانے کے بعد پریزیڈنٹ لیڈی کہتی ہے کہ آج ہمارے مہمان جو یون بھی ہمیں گانا گا کر سنائیں گے پھر وہ جو یون سے بولتی ہے کہ یہاں آ جاؤ جو یون اٹھتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ سوری میں گانا نہیں گا سکتا یہ کہہ کر وہ پارٹی چھوڑ کر چلا جاتا ہے انجون بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں ان دونوں نے ڈرنک کر رکھی تھی رات بہت ہی خوبصورت تھی اور وہاں کا نظارہ دل کو اچھا لگ رہا تھا تب ہی انجون کی سائیکل سپ ہوتی ہے اور وہ گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ جو یون اسے تھام لیتا ہے یہ سین کافی زیادہ رومنٹک ہو جاتا ہے لیکن پھر انجون اس سے دور ہو جاتی ہے سائیکل میں تھوڑی بہت خرابی آ جاتی ہے سائیکل کو ٹھیک کرتے ہوئے بے خیالی میں وہ انجون کا ہاتھ تھام لیتا ہے لیکن انجون شرما کر اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے تب ہی وہاں پر لی سونگ بھی آ جاتا ہے جو ان کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا لی سونگ ان سے کہتا ہے کہ تم دونوں یہاں پر ایسے کیوں بیٹھے ہو کچھ غلط کرنے کا ارادہ ہے کیا یہ سن کر ان دونوں کو بہت برا لگتا ہے پھر لی سونگ انجون سے بولتا ہے کہ تمہیں جو یون سے دور رہنا چاہیے یہ تمہارے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ غلط کرے گا یہ سن کر جو یون بیچارہ وہاں سے جانے لگتا ہے مگر پھر لی سونگ اسے بولتا ہے کہ رکھو میں جو بات انجون سے کہنے والا ہوں وہ سن کر جاؤ اب جو یون رک جاتا ہے پھر لی سونگ انجون کے پاس جا کر اسے بولتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گا اور میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ ہی کامفرٹبل رہتی ہو یہ سن کر انجون حیران رہ جاتی ہے اور جو یون کو بھی کافی زیادہ عجیب لگتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے